انسان مادے سے بنا ہے اور جو اصول مادے کے اوپر لاغو ہیں انسان کے اوپر اس سے تھوڑا سے ہٹ کے اصول جو ہے پرنسپل جو ہے لاغو ہوتے ہیں مادے کے اصول سارے آپ سائنس میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے اور ہر چیز کی جو حرکت ہے وہ ایک خاص قیدے اور قانون کے تابع ہے سائنس کیا ہے سائنس ان رازوں تک ان سیکرٹس تک ان اصول تک پہنچتی ہے کہ یہ مادے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں جو خلا کے اندر تبدیلیاں ہیں یہ کس اصول کے تحت رونماد ہوتی ہیں سائنس اسی چیز کا احطہ کرتی ہے ہیومن انجینئر جو ہیں انہوں نے انسانوں کے اوپر کیا رولز لگتے ہیں اس کو بھی پانے کی کوشش کی ہے اور بڑی کامیابی سے اس کے اوپر کام ہوئے ہیں ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی ایک ویڈیو بھی بنی تھی جو سب سے پہلے تیل کا انگیز تھی اس کا نام ہے دس سیکرٹ دس سیکرٹ کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کنسورشیم بنا کے کام کیا کہ یہ باقی چیزوں پہ ہم کام کرتے ہیں پودوں کی نشو نمہ پہ ہم کام کرتے ہیں جانوروں کی نشو نمہ پہ کام کرتے ہیں کیا انسانوں کی نشو نمہ کے اوپر کام نہیں کرنا چاہیے کیوں ہوتا ہے کہ کچھ انسان جو ہے اپنی فیزیکل اور نفس سیکولاجیکل گروت جو ہے مکمل حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ انسان جو ہے بونے رہ جاتے ہیں آخر کوئی چیز تو ہے اگر باقیوں کی گروت کے اوپر اب کام کر سکتے ہیں تو انسانوں کے اوپر کیوں نہیں کام کر سکتے ہیں انسان جو اس زمین کے اوپر سب سے کیمٹی ایسٹ ہے سب سے عظیم مخلوق ہے اس کے کیا راز کوئی نہیں ہے ہاں اس کے بھی راز ہیں لیکن باقی مادے سے تھوڑے سے مختلف ہیں اس کے اوپر ایک رول بنائے گیا جو کہتے ہیں اے بی سی یا اے بی آر یہ کیا ہے فرسٹ اف آل رول نمبر ون ہے اس کا فرس پرنسپل ہے کہ ہر بندے کو اے سے مراد آسک ہے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں کہاں ہوں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے کیا میں نے اچیو کرنا ہے کیا میں نے حاصل کر کے لوگوں کو دینا ہے آسک اے سے آسک یہ ہر وقت اپنے آپ سے سوال کریں میری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم جانوروں سے مختلف ہیں جانوروں کا ایک ہی میکنزم ہے کہ وہ کھاتے پیتے بڑے ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں مر جاتے ہیں انسان مختلف مقصد ہے تو انسان ہر انسان کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے جب تک جواب نہیں آدھا سوال کرنا چاہیے کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے میں نے کونسی کامیابی اچیو کرنی ہے آسک یورسیلف یہ بہت سارے لوگوں کیس کا جواب نہیں آتا اگر آپ بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو شاید اس سوال کا صحیح واضح جواب نہیں ہے لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ مجھے کیا چاہیے what i want what i want تو آسک جب کرتے رہیں گے تو سوال کرتے رہیں گے تو ایک دن واضح جواب آ جائے گا ہاں مجھے یہ چاہیے رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلی کڑی ہے کہ اپنے آپ سے پوچھنا اور پھر اس کے اوپر واضح طور پر اس کا جواب حاصل کرنا کہ مجھے کیا چاہیے دوسرے نمبر پہ ہے believe جو چاہیے وہ ملے گا believe it یقین کر لیں یہ یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یقین انسان کی طاقت ہے اور شک انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جو چاہیے یقین کر لیں کہ مجھے ملے گا اور میں اس کو حاصل کرنوں گا یہ یقین اگر انسان کے ساتھ ہو تو اس کے اندر ایک بڑی پختگی اور ایک بڑی طاقت ہوتی ہے تو یقین کریں جو کچھ ہے وہ اس کا بھی یقین کریں اور جو کچھ ملنے والا ہے اس کا بھی یقین کریں اور شکر ادا کر لیں کہ اللہ تعالی مجھے ضرور دے گا اور تیسے نمبر پہ ہے receive it اگر یہ دو کام کر لیں تو then be ready you will definitely get it اللہ تعالی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا کچھ لوگ مقدر کا رونا روتے ہیں یقیناً مقدر ہے مقدر یہی ہے کہ ابھی میں جب بات کر رہا ہوں تو کچھ لوگ تو اس کو سمجھ جائیں گے اور وہ شروع کر دیں گے they will ask and they will believe and they will receive اور کچھ لوگ ان کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا وہ کہیں گے بس یہ کس سے ایک آنی ہے سننے والا ہے لیکن یہ جب سیکرٹ پہ پہنچے ہیں جب یہ راز پا لیا ہے کہ جو انسان یہ determine کر لے کہ اس نے کیا حاصل کرنا ہے اس پہ یقین کر لے تو وہ یقیناً یقیناً اس کو حاصل کر لے حاصل کرنا بیابی ہے بیابی ہے ابھی جائیں گے انسان اس لاحق تم تمنی تمنی جائیں گے yl grup